جو ریسنٹلی جو ایشو ہے ڈاکٹرز کا اس میں میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا میں ان کا مشکور ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں اچھا ہوتا ہے تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تو قوم کو نقصان ہوتا ہے تو اس میں یہ دوسری تیسری مرتبہ ہے کہ جو میڈیا اپنے جس طرح پولیو کے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا اسی طرح اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا میں ان کی شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے روایت ہیں پختون روایت یا پختون کے علاوہ بھی ہر جگہ کے اپنے روایت ہوتی ہیں اور خیبر پختون خواہ کی روایت رہی ہے کہ کبھی بڑے پہ یا مہمان پہ اس طرح کبھی کوئی ایشو ہوا نہیں ہے کہ اس کے بیزتی کیا جائے یا اس طرح ذاتی ایشوز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں اور جب سے ہماری حکومت آئیے آپ سارے لوگ میں آپ میرا میرے پاس سارے فگرز موجود ہیں کہ ہم آئے تھے کتنے ڈاکٹرز تھے اس صوبے کے اندر اور کیا سروس ٹکچر تھا ان کا پیرا میڈکس کا کیا سروس ٹکچر تھا نرسنگ کا کیا سروس ٹکچر تھا یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک ایک جو ان کا ڈیمانڈ رہا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے حد تک گورنمنٹ نے اس کو پورا کیا لیکن یہ کہ جو واقعہ ہوا اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن جو میں آپ کو روایت کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی اسی پچاسی سال کا ہو اور اس پہ بلا وجہ یعنی کوئی ڈیمانڈ ہو تو وہ بتا دے نا کہ یہ ڈیمانڈ ہے میرا بغیر کسی ڈیمانڈ کے آکے آپ کسی پہ انڈا پھینکے یا کسی کی بیزتی کر رہے ہیں یا کسی پہ ہارٹ ڈالیں تو یہ چیز اب یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم باہر کیا جواب دے سکے کوئی ڈاکٹر ہے جو جواب دے سکتا ہے اس کا کہ جی یہ جو روایت توڑی گئی ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے تو یہ سپیسیفک میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹرز میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہر پروفیشن میں یہ نہیں کیا مطلب میں کہوں گا کہ جی سارے ڈاکٹر جی وہ پروبلیمیٹک ہے بہت اچھے لوگ ہیں اس میں اور اس ایشو پہ بھی انہوں نے کافی حد تک اپنی اس میں انپوٹ دیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ایشوز ختم ہو ایشوز پیدا نہ ہو کیونکہ آلٹیمیٹلی سفر ہوتا ہے غریب آدمی جتنے بھی ریفارمز آئے ہیں اس میں شروع دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سارے نہیں کچھ لوگ اس میں رکاوٹ ڈالتے آ رہے ہیں اچھے ان کے ایک ڈیمانڈ پھر دوسرا ڈیمانڈ پھر تیسرا ڈیمانڈ تو وہ وہ سارے ڈیمانڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس حد تک ان ڈیمانڈ کو ہم نے پورا کیا اور ابھی بھی تیار ہیں ابھی بھی مطلب جتنے ڈاکٹرز ہیں جو نگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے ڈیمانڈ کرنا بھی ان کا حق ہے اور گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو بھی چلانا ہوتا ہے اداروں کو بھی چلانا ہوتا ہے حکومت کو بھی چلانا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ایک طرف ان کے مسائل بھی حل کرے دوسری طرح پالیسی ایسی ہونے چاہیے کہ عام آدمی بھی سفر نہ ہو اس وقت عام آدمی سفر ہو رہا ہے یہ میرے پاس تھوڑے سے فگر سے میں بتانا بھی چاہوں گا کیونکہ یہ لازمی ہے کہ جب ہم آئے تھے اس وقت جو ٹوٹل میڈیکل آفیسر تھے دو ہزار تیرہ میں تین ہزار چھے سو انتالیس یہ ٹوٹل سٹنگ تھی ہماری تین ہزار چھے سو انتالیس جب دو ہزار اٹھارہ میں یہ تعداد بڑھا کے آٹھ ہزار اٹھ سو ایک کر دی اس کا مطلب ہے کہ پانچ ہزار ایک سو بہا سٹھ ہم نے پانچ سالوں میں انکریز کیا یہ کہتے تھے ڈاکٹرز کم ہیں تو ڈاکٹرز ہم نے یہ تقریباً ایک سو بیالیس پرسنٹ بنتا ہے ایک سو بیالیس پرسنٹ ہم نے ڈاکٹروں میں اضافہ کیا میڈیکل آفیسر میڈیکل آفیسر یہ اور اس طرح اب ڈسٹرک سپیشلیسٹ ٹوٹل ڈسٹرک سپیشلیسٹ ہمارے پاس دو سو اسی ڈسٹرک کے اندر ہمارے دور میں یہ پہنچے 931 یہ تقریباً 232 پرسنٹ اس میں ہم نے اضافہ کیا مینجمنٹ کیڈر یہ ہمارے پاس 325 تے ٹوٹل 488 50 پرسنٹ اس میں انکریز کیا ڈینٹل سرجن ہمارے پاس 56 پرسنٹ ہم نے اس میں انکریز کیا نرسنگ ٹوٹل نرسنگ 50 پرسنٹ ہم نے نرسوں میں اضافہ کیا پیرامیڈکس یہ 12 پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا اور lhw اور یہ lhv یہ 24 پرسنٹ تو جو ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل جو سارا ملا کے یہ 39 پرسنٹ اس میں اضافہ کیا یہ تھا ہیومن رسورس کے حوالے سے یہ تھا ہیومن رسورس کے حوالے سے اضافہ اب ان کے جو انکریز جو سٹائفن انکریز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں یہی وہ ڈیمانڈ تھے جس کے وعیے سے آئے روز ان کے پرابلمز ہوتے تھے یہ احتجاج پر جاتے تھے یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو احتجاجوں کے بعد یا جو بھی ان کے ساتھ نیگرسیشن وہ ہم نے پورے کیے اس میں آتا ہوں میں ہاؤس آفیسر اس کا سٹائفن ملتا تھا چوبیس ہزار یہ ہم نے بہاسٹھ ہزار کر دیا ٹی ایم اوز کا جو سٹائفن تھا بیالیس ہزار تھا یہ کیٹیگریز وائز تھے آہ سوری یہ ہم نے ایک لاکھ تین ہزار کر دیا یعنی بیالیس ہزار سے ایک لاکھ تین ہزار سے سٹائفن اور جو ایچ بی اے جو آہ ہیلک پروفیشنل ایلاونس ہے فور ڈاکٹرز یہ پہلے ملتا تھا دس ہزار یا پندرہ ہزار یہ ہم نے کر دیا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھا کہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں رسپانس میں کیا مل رہا ہے یعنی دس ہزار سے ہم نے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ پہنچا دیا ان کے ڈیمانڈ تھے ہر ڈیمانڈ مانا ہے اسی طرح جو آہ نرسنگ آہ پیرامیڈکس تھے وہ زیرو تھا وہ ہم نے دس ہزار کر دیا جو سٹائفنڈ سٹوڈنٹ نرس تھے وہ پینتیس سو تھے وہ بیس ہزار ہزار کر دیا اسی طرح جو نرس جو میس اللاؤنس ہے ان کا نرسس کا وہ پانچ سو سے آٹھ ہزار کر دیا پھر ڈریس اللاؤنس جو تھا وہ چھے سو ملتا تھا وہ ہم نے تین ہزار ایک سو کر دیا تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہم نگوشیشن کرتے تھے ڈیمانڈ ہوتے تھے ان کے وہ ڈیمانڈ ایک ڈیمانڈ ان کا اور بھی تھا کہ جی یہ جو فورٹ یئر میڈیکل آفیسر کا جو فورٹ یئر فارمولا یہ ڈیمانڈ کرتے تھے اس میں جو گریڈ بیس کی پوسٹیں تھی ہمارے پاس وہ چوبیس تھی وہ ہم نے ایک سو اکتر کر دی چوبیس سے ایک سو اکتر بیس گریڈ کی پوسٹیں کر دی انیس گریڈ کی تین سو ستاون تھی وہ ہم نے کر دی ایک ہزار ستاسی ذرہ نوٹ کریں یہ چیزیں ایک تین سو ستاون سے ایک ہزار ستاسی انیس گریڈ اور اٹھارہ گریڈ ہمارے پاس سات سو چھ پوسٹیں تھی یہ ہم نے دو ہزار ساٹھ کر دی یہ جنرل کیڈر کی جو ڈاکٹرز ہیں یہ یہ ان کے بہت بڑے بڑے ڈیمانڈ جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اس میں ہم نے بیس گریڈ کی سولہ پوسٹیں تھی یہ تریانوے کر دی انیس گریڈ کی ایک سو انیس تھی یہ تین سو بہتر کر دی اور پھر آتے ہیں ڈینٹل سرجن پہ یہ گریڈ بیس کی پوسٹیں تھی دو دو سے ہم نے گیارہ کر دی انیس کی تھی بائیس بائیس سے ہم نے ستاسٹ کر دی اور اٹھارہ کی چوالیس تھی یہ ایک سو ستائیس کر دی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ان کے ڈیمانڈ اچھا نرسنگ کا کوئی وہ نہیں تھا سرویس ٹیکچر نہیں تھا پیرامیڈکس کا یہ فائیو ٹیئرز فارمولا ان کو دیا گیا اور اس میں بیس گریڈ تک ان کو پرومشن کے لیے وہ کر دیا گیا سرویس ٹیکچر نہیں تھا مطلب نرسنگ پیرامیڈکس یہ بچارے خوار ہوتے تھے سب سے زیادہ کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب سے زیادہ کام مینج وہ پیرامیڈکس کی ہوتی ہے اگر آپ کا پیرامیڈکس اچھے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پیشن بھی اچھا ہوگا تو ان کے لیے کوئی کوئی سرویس ٹیکچر نہیں تھا ان کے لیے سرویس ٹیکچر دیا ابھی یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس پہ نہیں جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن جو ڈاکٹرز کا ڈیمانڈ تھا اب ابھی بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا ڈیمانڈ کیا ہے اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو آئے ہم ان سے بات کریں ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں لیکن ایک آدمی آکے بغیر کسی وجہ کے شریف آدمی یا کوئی بھی ہو آپ اس پہ انڈہ پھینکے انڈے پھینکے اور آپ یہ کہیں کہ جی میں بڑا بہادری کا مزارک کیا ہے میں نے ایک پچاسی سال عمر کے یہ تو ویسے بھی روایت کے خلاف ہے تو میں اس پہ میں جتنے بھی ہمارے آہ ڈاکٹرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریم نیشن کریم آف دا نیشن ان کو کہا جاتا ہے یہ آہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو وہ خدمت کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر کچھ لوگ چند لوگ اگر اس میں آ کے سارے پانی کو گندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میرے خیال سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو اعتجاج پر گئے ہیں وہ واپس آئیں ارتال ختم کریں اگر کوئی ایشو ہے تو ہم تو بیٹھے کے لئے تیار ہیں ہم نے تو کبھی ایشو سے آپ کو وہ نہیں کیا جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی اس پہ آپ خود بھی فیصلہ کریں کہ جو جو دیمانڈ تھے پانچ سالوں میں کبھی اتنا ڈیمانڈ ان کا مانا گیا ہے آج جو تنخواہ خیبر پختنخواہ کے ڈاکٹرز کو مل رہی ہیں مجھے بتائیں کہ کس صبح میں ان سے زیادہ تنخواہ لی جا رہی ہے یہ دور بھیجنے کی جہاں تک بات ہے کہ جی فار فلنگ ایریاز میں آپ مجھے بتائیں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی اگر بونیر کوئیستان دیل چترال ٹانگ اگر یہاں ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں حکومت کی کیا ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر پہنچائے تو ڈاکٹرز کہاں سے کوئی اسمان سے توڑ کے ہم اور ڈاکٹر لائے جو وہاں پہ ڈیوٹی کرے ہیں یہ ہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ جن کے ڈمیسائل اب ایک آدمی اپنے وطن میں جا کے وہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے عوام کو سرب نہیں کرنا چاہتا تو دو سال کے لئے ہم نے رکھا ہے اتنی زیادہ بھی نہیں رکھا ہے کہ اگر آپ کا ڈمیسائل ہے جس جگہ سے جس جس ٹھک سے آپ ہیں کہ مسکر میں دو سال کے لئے تو وہاں صاحب کر لیں تاکہ ان لوگوں کا بھی بلا ہو غریبوں کا اگر ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں ریفارمز لانے کی بات کرتے ہیں عمران خان سارا دن کہتا ہے کہ جی میں غریبوں کے لئے کام کروں گا تو اگر ہم غریب کے لئے ہم ڈاکٹر نہیں پہنچا سکتے تو پھر تو ہمارے کوئی پھر تو ہمیں ریفارمز کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو چیز ہے میں اس میں دو سال سرب کرنا ہے جہاں جن کا ڈمیسائل ہے ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے نوکری نہیں کرنی ہے دوسری جگہ جہاں ہمارا کلینک چلے ہم وہی پہ کریں گے تو یہ فیصلہ تو کوئی ہم نے ابھی کرنا ہے نا کہ حکومت ہم تو اس پہ کم رمائز نہیں کریں گے کسی صورت نہیں کریں گے ہر حال میں جن جن ڈاکٹروں کی ٹرانسفر ہوئے ان کو جانا ہے اس لیے کہ ہم اگر اتنی مراد دیتے ہیں حکومت تو یہ حکومت جیب سے نہیں دے رہی ہے یہ ان غریبوں کے جیب سے پیسہ نکل رہا ہے یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں اگر ہم بھی لے رہے ہیں تو یہ وہی تنخواہیں جو ایک عام آدمی کے جیب سے آتی ہے تو میرے خیال سے ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوں کہ کیا ہم نے غریب کو سرف کرنا ہے یا نہیں کیا ہم نے جو دور دراز ڈسٹک ہیں جو غریب ڈسٹک ہیں کیا ہم نے وہاں پہ ہلتھ فیسیلیٹیز دینی ہے کہ نہیں دینی ہے کیا ہم نے وہاں ایڈوکیشن پہنچانا ہے نہیں پہنچانا اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو میرے بھائیو ہم نے سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے یہاں کلینک چل رہا ہے مجھے ہاں ڈسٹک نہ کریں اس میں ہم نے کیٹیگریز رکھی ہیں سپاؤس پالیسی رکھی ہیں اگر کسی کا جنون کوئی کہے کہ جی ہمیں پولیٹیکلی ٹرانسفر کیا ہے اس کے لئے بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے آپ آئیں بتائیں کہ جی مجھے پولیٹیکلی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس پہ بھی ہم آپ کے لئے بیٹھنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو کئی پشاور کے علاوہ جانا ہی نہیں ہے تو پشاور میں تو آلیٹی ڈاکٹرز ہیں آپ اگر نہیں جائیں گے تو سارا برڈن پشاور پہ ہی آئے گا آپ ساؤت نہیں جانا چاہتے آپ ملکنٹ نہیں جانا چاہتے آپ تو پھر اتنے بڑی بڑی تنخواہ ہیں پھر اتنے بڑے بڑی مرات آپ میں آپ کو ایک سیمپل سی بتاؤں کہ کوئستان کے اندر جو ڈاکٹر سرب کر رہا ہے عام میڈیکل آفیسر وہ ایک لاکھ پچپن یا ساٹھ آزار لے رہا ہے ایکسٹر لے رہا ہے اور جو ڈاکٹر یہاں پہ کر رہا ہے وہ پچاسی آزار لے رہا ہے ترہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہم نے مرات کے ساتھ بیجا یہ نہیں کہا ہے کہ جی آپ وہاں جائے تو آپ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں عام آدمی سفر ہو رہا ہے اس وقت اس لئے ہم میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں حکومت کی طرف سے اپنے وزیرالہ صاحب کی طرف سے کہ پلیز اس میں آپ آپ کے ہڑتال سے عام آدمی سفر ہو رہا ہے آپ کے جو ڈیمانڈ تھے وہ ہم نے پورے کر لیا ہے آپ کے اگر کوئی اور ڈیمانڈ بھی ہے تو آپ اپنی کمیٹی بنا لیں ہم ان کے ساتھ نے کچھ ہیٹ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ریفارم نہیں چھوڑنا تو یہ چیز ہمانے لے برداشت نہیں ہے پھر یا ان کو گھر جانا ہوگا پھر یا ہمیں گھر جانا ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اسی لئے کہ ہم ان کے لئے ہیلتھ فیسلیٹیز دیں ایڈوکیشن دیں اور فیسلیٹیز پہنچائے انصاف دلائیں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے یہاں بیٹے کا جواز نہیں بنتا ہے اس کے میں اپنے تمام بہت اچھا اچھے ڈاکٹرز ہیں بہت اچھا اچھے ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ آپ نظر سانی کریں آپ دیکھیں آپ کا کہیں کوئی ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا ہے ہم حاضر ہیں اس کے لئے لیکن اگر بلا وجہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پریشر ڈال کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں کہ جی کسی صورت میں ہم نے ریفارم نہیں چھوڑنا تو میرا خواہ سے کافی بے روزگاری ہے پھر بہت سارے لوگ ابھی باہر بیٹھے ہوئے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن ہم اس پر جانا نہیں چاہتے ہیں ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام کیوں کہ ہمارے بچے ہیں ڈاکٹرز ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے ہیں اور معاشرے کے ایک کریم ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کریں کسی قسم کا معذرائی بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہماری معذرائی سے غریب آدمی سفر ہو رہا ہے تو یہ چیز غریبوں پہ کمبرمائز نہ ہمیں کرنا چاہیے نہ ان کو کرنا چاہیے تو میں یہی آپ سے میری گزارش تھی آپ کے وساطت سے کہ میں یہ مقدس پیشہ ہے یہ مقدس فیلڈ ہے تو اگر اس کو کوئی گندہ کرنا چاہے چند لوگ تو باقی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان اتنی اچھی ریپوٹیشن ہیں ان کی اتنی اچھے لوگ ہیں تو کم اس کا ان کی وجہ سے وہ سفر نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کا مشکور ہوں